کیا پرائیس بانڈ جائز ہے؟ پرائیس بانڈ سے مراد اگر آپ سٹیٹ بینک کا وہ پرائیس بانڈ کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو انٹرنسک ویلیو اپنی جتنی ہے وہ اتنی رہتی ہے یعنی ہزار پے کا بانڈ ہے یا دس ہزار پے کا بانڈ ہے جب چاہیں آپ جا کے وہ اس کو لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں پیسے لے سکتے ہیں اس کی اپنی ورث کام یہ زیادہ نہیں ہوتی ہے جیسے نوٹ ہے یعنی ایک ملک کے اندر انٹرنیسٹی تو ظاہرہ وہ فرق پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ پرائیس بانڈ جب گورنمنٹ اس کے پر کوئی دیتی ہے انعام تو وہ جائز ہے اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریزنگ کا ذریعہ ہے گورنمنٹ نے ایک پروجیٹ کے لیے سپوس انہوں نے رقم مختص کی ہے دس ارب روپیہ اب ان کے پاس ایکویٹی اپنی جو ہے چار ارب ہے چھے ارب انہوں نے ڈیٹ اٹھانا ہے وہ بینکوں سے اٹھائیں گے یا عوام الناس سے اٹھائیں گ کرتے ہیں کہ اچھا جی چھے ارب ہم نے ڈیٹ اٹھانا ہے نا ہم اس کو ساڑھے چھے ارب رکھ لیتے ہیں پروجیٹ کی کاسٹ ہم ساڑھے دس ارب سپوس کر لیتے ہیں وہ اوپر کا جو پچاس کروڑ پی ہے نا وہ ہم ان میں بانٹ دیں گے جن سے چھے ارب ہم ڈیٹ اٹھا رہے ہوں گے انعام دے دیں گے تو اس طریقے سے فنڈ ریزنگ کیلئے معاملہ کیا جاتا ہے باقی یہ ڈیپ ڈک کرنا کے لیے وہ سعودی پیسہ ہے یہ ہے وہ ہے پرائیس بانٹ کے کیس میں ایسا نہیں البتہ جو ٹکٹس وقیرہ لانچ ہوتے ہیں کہ دس روپے کا ٹکٹ ہے نکل آیا تو ازار پیہ مل جائے گا یا دس ازار ورنہ اصل رقم بھی ڈوب جائے گی تو یہ جو ہے یہ حرام ہے جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے وہ آل موس تمام علماء اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ وہ حلال ہے پرائیس بانٹ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے جو شیعہ اور یہ جو بریلی مکتر فکر والی علماء وہ ہی کہتے ہیں نہیں نہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسیک ہے نا اس کی جو جڑ ہے وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے انام دے رہی ہے نا وہ انام آپ کو آرام جو سود کمائے ہے اس میں سے دے رہی ہے تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کی اوپر مشینیں آئی ہیں یہ فیصلہ بات کی تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنے آپ صرف اس چیز کے مکلف ہیں جو ڈریکٹ لی آپ ہیں اور دوسرا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ کہ کہ ہم سود کے پیسے میں سے آپ کو دے رہے ہیں انہوں نے فنڈ ریزنگ کی بھی ہوتی ہے اس پہ ویسے بول ٹی وی پہ ایک مناظرہ بھی ہوا تھا مفتی نیف کیشی صاحب کا اور کاری خلیل نرمان صاحب کا اور باقی علماء نے بھی بیج میں پاٹیسپیٹ تھوڑا کیا تھا وہ آپ دیکھئے گز میں